ویلنٹائن ڈے یعنی چودہ فروری کا دن جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے اس وروف شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جڑے ایک دوسرے کو پھول اور تحیف دے کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے کو مغربی اور سیکلر ملکوں میں بقاعدہ اقتیوار کے طور پر منایا جاتا ہے اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ یہ مغربی ممالک میں نیو یئر اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا تحوار ہے میڈیا کی بے پناہ ایروٹائزمنٹ اور ویلنٹائن ڈے پر پروگرامز کی بدولت پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں میں اس مغربی تحوار کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ تقریبا ہر کالج، یونیورسٹی، بازاروں اور دوسرے پبلک مقامات پر سرعام لڑکے لڑکیاں بے حیائی کی تمام حدیں پار کرتے اور ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آئیں گے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ٹی وی چینلز لوگوں کو اس بارے میں اگاہی دینے کی بجائے اس تحوار کو بقاعدہ پرموٹ کرنے میں مصروف ہیں اس کے علاوہ چند نام نہاد لبرلز بھی اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے اسے کیوں منایا جاتا ہے اور اس کو پھیلانے کے پیچھے مقاصد کیا ہے ان سب باتوں کے جواب جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں بھیجے کیونکہ دنیا ایسے مشرق اور کافر لوگوں سے بر چکی تھی جو سورج، چاند اور آگ جیسی قدرتی چیزوں کی بھی پرستش کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تین صدی عیسیٰ میں روم اس وقت کی ایک سپر پاور تھی جس پر کلوڈی افٹو نامی بادشاہ کی حکومت تھی یہ بد پرست قوم تھی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے ہر سال فروری کی پندرہ تاریخ کو یہاں لپری کالیا کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا تھا اور لیوپس نامی بد کی پرستش کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروہوں سے پاک کر دے انہیں صحت اور فصلوں کی ذرخیزی بھی عطا کرے اس موقع پر بقاعدہ ایک اور اندازی کی جاتے تھی ایک بڑے باکس میں تمام نامحرم کماری لڑکیوں کے نام ڈال جاتے تھے ایک نامحرم کمارا لڑکا ایک نام منتخب کرتا تھا اور جس لڑکی کا نام نکل آتا اسے اس لڑکے کے ساتھ اگلے سال کی اسی تاریخ تک یعنی پندرہ فروری تک جنسی تعلقات قائم رکھنا ہوتے تھے اور وہ بھی بنا شادی کیے بعد میں اس تہوار کا نام فیبریا رکھا گیا جس سے فیبریری مہینے کا نام نکلا ہے دوستو اسی روم میں اس وقت حضرت تیسہ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا جس نے اس بے حیائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سرعام اس بے حیائی سے بچانے کے لیے ان کی شادیاں کروانا شروع کر دیں کلوڈیس بادشاہ مزید فتوحات کر کے روم کو مزید طاقتور اور عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا مگر جب اس نے جنگ کے لیے فوجیوں کی بڑھتی شروع کی تو بہت کم لوگ فوج میں شامل ہوئے اور نہ ہی زیادہ لوگوں نے فوج میں شامل ہونے کی کوئی خواہش ظاہر کی کلوڈیس کو اس بات کی بہت تشویش ہوئی اور اس نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کا سارا دیان جنگوں سے ہٹ کر اپنی بیوی بچوں پر مرکوز ہو گیا ہے اس وقت کلوڈیس نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ سے حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا ورنہ اسے سخ سزا دی جائے گی اور اسے ایک قانون بنا دیا مگر سینٹ ویلنٹائن حکومت کے اس فرمان کی مخالفت کر کے چوری شپ کے نوجوانوں کے شادیاں کرواتا رہا جب کلوڈیس کو اس کی خبر ہوئی تو وہ نہاید غزب ناک ہوا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید کرنے کا حکم دیا لہٰذا ویلنٹائن کو قید کر دیا گیا اسی قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی جولیہ سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے جولیہ روز ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس سے ملنے آتی تھی جب اس معاشقے کی خبر کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب یعنی بدھ پرستی کو اپنا لو ورنہ تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا مگر ویلنٹائن کے انکار پر اسے چودہ فروری کو سرعام پھانسی دے دی گئی اپنی پھانسی سے قبل اس نے ایک خط جولیہ کے نام لکھا جس کے الفاظ یہ تھے فرام یور ویلنٹائن اسی مناسبت سے لفظ ویلنٹائنز ڈے یعنی سینٹ ویلنٹائنز کا دن منایا جاتا ہے بارویں صدی اس وقت تک اس واقعے پر مکمل خاموشی رہی جس کے بعد چند سافشی دماغوں نے لوپی کالیا یا فیبریا نامی تیوار کا کونسپٹ لے کر اس پر ایک عیسائی پادری یعنی سینٹ ویلنٹائن کا نام کا لیبل لگایا اور اسے پوری دنیا میں ویلنٹائنز ڈے کے نام سے پھیلا دیا تاکہ اسے ایک مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی اور زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے یورپ کے بعد اشیائی ممالک تو مسلمان نوجوان نسل میں بے ہیائی اور لبرالزم کو فروغ دینا اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروغت ہونے والی مسنوعات مثلا چوکلٹس گفٹس اور جولری کی بدولت اپنے بزنس کو بڑھانا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں آپ یقیناً اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان بزنس یا کمپنیوں کے مالک کون لوگ ہیں اس مغربی تیوار کی بدولت ہر سال زنا کے واقعات میں بھی بے تاشا اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ فہاشی اور اوریانی نے جنم لیا ہے یہ سچ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر فطری طور پر محبت کا جذبہ رکھا ہے اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر بھی اس دن اپنی بیوی سے پیار کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لئے صرف ایک دن ہی مقصود کیوں کیا اس پیار کا اظہار باقی دنوں میں کرنا ضروری نہیں ہے اگر اس دل کو محبت سے بھرنا ہے تو اللہ کی محبت سے بھرو قرآن پاک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھرو جن کی محبت کے لئے سینے میں دل رکھا گیا ماں باپ کی محبت سے بھرو جن کی محبت اور خدمت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی زمانت ہیں ایسے بے حجائی اور فہاشی پر مبنی تہواروں پر چل کر گمراہی اور زلط کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص جن لوگوں یا قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی لوگوں میں سے ہے دوستو ہماری نوجوان نسل اس تہوار کی اصل حقیقت اور اس کے مقاصد جانے بغیر سرے آم اسے مناتے اور اس کا دفاع کرتے نظر آتی ہے اس روز خاص طور پر سرک لباس پہنے جاتے ہیں ایک دوسرے کو ویلنٹائن کارڈز اور خاص طور پر سرک گلاب بیجے جاتے ہیں ڈانس کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کر کے ویلنٹائن سڈے کی مبارک دی جاتی ہے چونکہ یہ تہوار فاشی اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہے لہذا اسے منانا حرام ہے کیونکہ ان میں فائدہ انہی لوگوں کا ہے جن کے اس سے مفادات جڑے ہیں بہت سے لوگ انجانے میں اس تہوار کو مناتے ہیں کیونکہ وہ اس کی حقیقت نہیں جانتے جو لوگ اس دن کو مناتے اور اس کا دفاع کرتے ہیں ان سے میرا صرف ایک سادہ سا سوال ہے کیا آپ اپنی بہن اور بیٹی کو بھی اس چیز کی ضعوط دیں گے جس مقصد کے لئے آپ اس دن کو مناتے ہیں ایک بار سوچئے گا ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں ادایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی ٹینشنز میں ہم رہ رہے ہیں تو ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو تھوڑا بہت چلیں آپ دوسری جگہ کہیں کمپرمائز کر لیں لیکن فلاس ضرور دینے چاہیے پیار ضرور نہیں ہے کہ آپ کسی لور سے کریں اپنے ماں باپ سے پیار کرو اپنے بہن بھائی اپنے بچوں سے میں چاہتا ہوں کہ یہ دن ہوتا رہے اور اس کو حکومتی لیول پر منایا جائے جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے کہ خوشیوں کو محدود کر دو ان کو کہنا چاہیے کہ سٹے اوئے اور آج مغرب سے ملا ہوا کبھی رومن ایمپائر کے زمانے کے مشرکوں سے ملا ہوا اور کبھی رومن ایمپائر کے کرسچن یعنی عیسائی ہو جانے کے بعد عیسائیوں سے ملے ہوئے سینٹ ویلنٹائن کے تہوار کو یہ قوم منا رہی ہے انہا لیلہ و انہا لیہ راجب اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے منگنات سے روکتا ہے زیادتی کی باتوں سے روکتا ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم رحمان کے ساتھ ہیں یہ ہم شیطان کے ساتھ ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہاں یہ بات سننے والے تو ہمارے وہ بھائی ہیں جو دین کا درد رکھتے ہیں لیکن اس قوم میں وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جو شاید اس باق کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے شاید جو ہمیں فینلیس کہیں گے شاید جو ہمیں آؤٹڈیٹ کہیں گے شاید جو ہمیں بیک وارڈ کہیں گے شاید وہ کہیں گے ان کا دماغ خراب ہو گیا شاید وہ کہیں گے یہ محبتوں کے دشمن ہیں شاید یہ کہیں گے کہ یہ پیار اور محبت کے دشمن ہیں کہنے دیجئے لوگوں نے رسولوں کو بھی مذاق اڑایا رسولوں کے ساتھ دینے والوں کو بھی مذاق اڑایا اگر آج ہم رسولوں کے مشن کی ادائیگی لے کے لئے کھڑے ہوئے اور آج اس راہ میں کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو یہ مذاق اڑانا ہمیں پسند ہمیں قبول ہے دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انہیں بھی اس تیوار کی حقیقت بتا کر گناہ سے بچائیں دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں بھی کر سکتے ہیں